یہ خوشگبری میں نئے آنے مانوں کو لیے مزید دینا چاہتا ہوں ہماری جو روحانی یہ سلسلہ چل رہا ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اکثریت انبیاء علیہ السلام کو ہمیں صرف مجھے نئی ان لوگوں کو بھی نواز نے اپنی زیادہ دن سکتا ہے اور اسی لیے اسی لیے یہ لوگ سب سے امن پسند ہیں اور اسی لیے یہ لاکھوں کی تعداد میں ویل فیر کے ادارے کام کر رہے ہیں اور ہم نے آج تک ہماری نا کوئی رسید جاری ہوئی نا ہم نے کہا کہ فنڈ مانگے ہمیں فنڈ مانگنے کو ضرورت نہیں ہے یہ اس کی انبیاء علیہ السلام کی نظر رحمت کی برکتیں ہیں اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہیں اس پر انشاءاللہ اور ہر وقت ہو رہی ہیں اور یہ میری دعا تھی کہ اے رب العالمین ان انبیاء کا صدقہ ہمیں مخلص بندے اطاع فرما ہر قوم اور مذہب سے نیک اور مخلص اچھے انسان اطاع فرما دے تاکہ ہم سب مل کر پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں امن قائم کر سکیں اور اس کے لیے کوشش کر سکیں اور یہ انشاءاللہ یہ کافلہ رمان دماغ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اپنے نیک بندے ہمارے ساتھ مل رہے ہیں تیزی کے ساتھ یہ جو فیض ہوا تھا مجھے تو یہ نئے آنے ملکم میرے میں بیمار ہو گیا تھا کئی دفعہ بیمار ہو گیا حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کرم نمازی فرمائی آپ کے خلفہ نے ایک دفعہ حضور داتا گنج بکس ہے یہ جمیری نے مجھے ہاتھ ٹیک ہوا تو وہ تشریف لائے اپنے ہاتھ کے اشارے سے ایسے کھول دیا اسی وقت تو یہ ہمارے مشائق ہیں جو ہماری یہی تو حرانی دستگیری ہے یہ ہو رہی ہے تو پھر ہمیں تصدیقیں ہو رہی ہیں تو یہ ایک واقعہ تھا کہ میں لاہور میں تھا تو اٹیک کے بعد بھی وہ چیک کرتے ہیں وہ چھتیز گھنڈے گیا ارطالی کے انٹیرو کہا جی آپ رہیں گے تو پھر وہ دیکھا کہ میں مجھے تکلیف دوبارہ محسوس ہوئی تو اس تکلیف میں ابھی میں نے کہی یہ تو دوبارہ پھر اٹیک ہونے والا میں گھر میں تھا کسی کے تو سیدنا عیسی علیہ السلام اور سیدنا موسی علیہ السلام تشریف لائے تھے اس وقت تو وہ جب دونوں انبیاء تشریف لائے تو میں عدب کیلئے جب اٹھنے لگا تو انہوں نے فورا ہاتھ سے اشارہ کیا میرا جسم وہی جام ہو گیا جام ہو گیا میں وہ اٹھیں نہیں سہی لی نہیں سکا تو جب انہوں نے حضرت موسیٰ قلیم اللہ نے میری طرف اشارہ کیا تو میرا پورا وجود روشن ہو گیا اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو انہوں نے فرمایا کہ یہ دیکھیں یہ اچھ کے جل کے نالیوں کے قریب جل کے قریب یہ کلار چار پانچ ابھی یہ لگے ہوئے ہیں ان کا تھوڑا سا زور بڑا تو یہ پھر اٹیک بہت بڑا ہوگا پھر اس کے بعد بھی اٹیک ہو سکتا ہے تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے تین پھونکیں ماری تو پہلا کلار جو بڑا تھا وہ اسی وقت خون میں شامل ہو کے ختم ہو گیا پھر دوسرے کلار پھونی پھر تین پھونکیں ماری اور اس مجھے میری دم ایسے میری سیدھ فیق ہو گئی اور وہ خون میں رواں ہو گئے تو انہوں نے کہا کوئی باب نہیں ہم آپ فرمایا کہ ہم آپ کو پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندھ فرماتے ہیں اس لئے تمام انبیاء علیہ السلام ہم آپ کو محبوب رکھتے ہیں اور آپ کی ایادت کرنے کے لئے آئے تھے میں انہوں نے کا شکر گزار ہوا کہ مجھے ہسپتال میں نہیں جانا پڑا اور میں نے کہا شاید اس سے میری ڈیتھ بھی ہو سکتی تھی کیونکہ اتنے بڑے کلارڈ وہ دل کے قریب تھے تو پہلے مجھے اٹیک ہوتے گئے یہ انہوں نے کہا اور یہ اس کلام کو جب میں نے آپ کے گھر سنایا تو وہ میرے بیٹے نے اس کلام کو اس واقعے کو اپنے الفاظ میں یہ کلام کی شورت یہ دی ہے ہم میں یہ بات نہیں ہے ہم انکاری کرتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم تو سیدنا آدم علیہ السلام سے زور پاک تمام انبیاء علیہ السلام کا عدب احترام کرنے والے ہیں تمام کو سچے نسے مالنے والے ہیں ہم کسی ایک نبی کی گستاخی بھی پرداشت نہیں کر سکتے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی حضور نبی اکریم کا گستاخی کرتا ہے آدم علیہ السلام کی کرے گا مساکلیم اللہ کی کرے گا کسی بھی نبی کا گستاخ ہے میں اسے مسلمان نہیں سمجھتا یہ معاملہ ماروہ مشاہد شریف ارمائے سے پوچھ لیں کہ صحیح اقیدہ بالکل یہی ہے کہ کسی ایک نبی کا بھی جب گستاخ ہو جاتا ہے تو وہ نہ وہ مسلمان ہیں انہیسائی ہے اس کا کوئی دین مذہب نہیں دیتا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے اللہ اور نبی اور رسولوں کی نظر سے گر جاتا ہے تجھے میں شکرانے کے طور پر شکرانے کے طور پر لوگ ایسی باتیں بتاتے نہیں ہیں تو ہم میں انشاءاللہ یہ بخل نہیں ہونا چاہیے اب مجھے کونوں نے کہا نہیں آپ یہ آپ حسانیوں کو آپ خوش کر رہے ہیں وہ میرے روحانی مرشد ہیں انبیاء علیہ السلام کو میں اپنا روحانی پین مانتا ہوں اور اس لئے میرا عقیدہ ٹھیک ہے اس لئے وہ میری دستگیری کر رہے ہیں اس لئے وہ اپنی زیادتوں سے نواز رہے ہیں اگر ہمارا یہ عقیدہ رہو تو پھر یہ اتائیں اور یہ دستگیری نہ ہوتی تو بہت سے لوگ ایسے یہاں حاضر ہیں کہ جو آستانے پر لنگر کھاتے ہیں انہیں سالوں سے سائب یا پریشانی بیمار تھے ہم نے انہوں کا علاج کروایا تو ان کو وہ کہتے تھے ہمیں بھی روحانی شہرہ آ جائے تو ان کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں ان کو آ کر رشاد فرمایا اور میرا نام بتایا کہ جہاں تم لنگر کھانے جاتے ہو وہ مسعود احمد صدیقی اللہ ثانی شرکار میرا بھی وارش ہے میرا خلیفہ ہے اس کی بیعت کرو اس کے وہ جو کہتے ہیں وہ حق سچ کہتا ہے تو پھر وہ میرے ہاتھ پر جو ہے وہ ان کو میں نے یہی بتایا کہ آپ بھی تمام انبیاء علیہ السلام کو مانیں ہمارا عقیدہ یہ کسی نبی کا انکار مت کرو اگر کامیابی چاہتے ہوتا اور پھر وہ جب عقیدہ ٹھیک کرتے ہیں تو ان کو زیارتیں ہو رہی ہیں یہی وہ تشدیقیں ہو رہی ہیں جو لوگ نہیں مانتے تھے یہ لاکھوں لوگ پہلے نہیں مانتے تھے چند سال پہلے ہر کوئی مجھے مجھے بہت سے کفر کے فتوے لگا دیئے علماء نے مولویوں نے پہلے پیروں نے کہ یہ بے دین کو بند آئے پتہ نہیں کتنی دین بڑھ کے مارتا پتہ ہے تو میں نے کہا یہ بڑھ کے نہیں ہیں میں اللہ رسول کے حکم سے اعلان کیا آؤ لاکھوں لوگ آؤ ہزاروں آؤ جتنے بھی آؤ قبیلہ در قبیلہ آؤ میرے سامنے مناظرہ میرا تجھے ہی ہے کہ سچے دل سے مجھے گواہی دے دو میرے کان میں توبہ کر کے اور جو میں کہوں ذکر فکر اس طریقے سے شروع کر دو ایک مہینے مجھ پر یا کرے فرمایا کہ غالت ہو کرنی ہے فیض میں دینا کل کرنی ہے فکر ہی نہ کر فکر ہی نہ کر تو آج سے 1993 سے میں نے اعلان کیا ہوا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اتنے سالوں سے میرے ساتھ یہ باتیں چل رہی ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس لئے آپ یہ مفلوق خدا دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے ساٹھ 65 ملکوں میں یہ ہمارا سلسلہ پھیل چکا ہے اور مسلمان ہو چکے ہیں جس میں پیر ساہبان تمام سلاسل کے علیاء شامل ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ اور ہمارے اقائد کی تصدیق کر چکے ہیں اور روحانی وجود و برکات اور ویلفر کے کام دیکھ چکے ہیں اس لئے ہمارے ساتھ سارے اور ملتے جا رہے ہیں تو یہ کرم انشاءاللہ یہ روحانی انقلاب آ رہا ہے یہ تیزی کے ساتھ جب افراد بدلیں گے تعلیم بدلے گی دل بدلیں گے سرات مستقیم ایسے نظر آئے گا تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہے سارا پر ایک خائنی کل گئے ہم بیسوں میں نہیں پڑھتے ہم تو اللہ کا فقیر ہوں انشاءاللہ راستہ دکھاتا ہوں یہ بندہ یہ سامنے مجھے رات کو یہ بھی ہے سنا کے گیا اس کے گھر والا مجھے نے کہا سانے سرکار کو چھوڑ دو فلان یہ ہے یہ ہے اس کو سینکڑوں کی تدار میں سینکڑوں دفاع ان کو اس کو زیارتیں ہو چکی تھی حضور پاک صلی اللہ کی زیارتیں ہو چکی تھی لیکن وہ جاہل لوگوں نے کہا نہیں پیر اللہ سانے سرکار کے پاس نہیں جانا اس کا حقہ پانی بند کر دیں گے یہ سارا اس کو پریشان کر دیا عمرہ کر کے آپ آئے ہیں تو وہاں رسول پاک کے ساتھ اس نے مجھے دیکھا ہے اور اس نے اپنے زبان سے رات کو سنایا ہے اور پھر اس نے بھائیوں سے کہا کہ مجھے چھوڑنا تو چھوڑ دو رشتے داریاں توڑ نہیں ہیں توڑ دو میں اپنے یہ درد پھر دوبارہ نہیں چھوڑ سکتا اب میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب پھر میں نے دیکھا جا گئے تو یہ جب جب بیمار ہوا تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے مجھے دیکھا اور میں نے خواب میں اس کو دم کیا میری آقا ساتھ کھڑے تھے اور اس فقیر نے کہا کہ میری آقا ساتھ کھڑے ہیں تو تجھے شفا ہو چکی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد جیسے فرما رہے ہیں وہ اپنی زبان سے آپ سنائیں یہ واقعہ یہ دیکھیں یہ ایک بندے کی بات نہیں ہے یہ ہر شخص کی بات ہے جو انشاءاللہ پہلہ پہلے ہیں یہ مخصر وہ واقعہ بتاؤ اپنا دونوں میں پچھلے مہینے نیرہ عمر پہ گیا تو ادھر نا مکہ سے جب واپس مدینہ شریف پہنچا رہا تو مدینہ شریف جا کے میری نا طبیعت خراب ہوئی تو سارے پریشان ہو گئے والدہ میری بھی اور میں نے بھی دیکھا کہا کھانا نہیں کھانا آپ نے کوئی گرم چیز نہیں کھانا یا کوئی مرچ والی میں نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد جب میں سویا وہ تو سویا تو میری قسمت جا گئی سرکار جی لسانی سکار صاحب اور حضور نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم رشیف لائے اور آپ نے لسانی سکار صاحب نے میرے پیڑ پہ ایسے تین مرتبہ خات لگا کے دام فرمایا اور میں دام فرما رہے تھے مجھے سکول مل رہا تھا تو میں نے کہا حضور میں تو آپ کے پاس آنی راب گھر والوں کے کہنے پہ تو آپ میری پھر تسکیلی کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا آپ مسکر آ رہے تھے تو حضور نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ یہ جو آپ کے مرشد ہیں یہ ہمارے محبوب ہیں یہ لاج پال پرید انہوں توڑ دے نہیں جیدی مہا پھائل لے انہوں چھوڑ دے نہیں یہ حضور فرما رہے ہیں میرے ساتھ کھڑے ہو اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری نسبہ نسانی سکار سے ہے تو آپ نے قبرانہ نہیں آپ کو شفاہ ہو چکی ہے اور یہ دار نہیں چھوڑنا آپ نے میں نے کہا یار سلالہ آپ کا ایک کرم ہے یہ سب تو یہ نسبہ میری مرشد پاک کا ایک کرم نسانی سکار کے کرم سے وہ آقا نے میری دستگیزی فرمائی تو پھر میں جب میں صبح اٹھا دیکھا تو میں باشنے میں گیا میں نے گھر بڑے کو بتایا کہ دیکھو میں میرا بلکل پیر ٹھیک ہے کہتے کیسے ہوا میں نے کہا بزرگ آئے بہت اچھی ہسی دو ہسی ہیں میں نے کہا انہوں نے کھرم فرمایا کہتے ہیں بتاؤ کون سی میں نے کہا میں آپ کو ایدھر نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ میرے خلاف تھے تو میں نے کہا میں پھر بتاؤں گا آپ کو گھر جا کے تو کرم روازی پھر میں حضرت عائشہ حسیقہ رضی حضروں کے پھجنے مبارک کے پاس میں نفل ادا کر رہا تھا تو سلام میں نے ایسے پھیرا تو لسانی سکار صاحب تشریف لائے کھلی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں مشاہدہ مجھے ہوا اور میں نے سلام پھیرتے اپنے موبیل میں تصویر کھینجی اور میرے موبیل میں تصویر آپ کی فرمایا آپ نے یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا تو اس کے اگلے دینی آپ کو میں نے حضور کے قطبوں میں دیکھا کہ روزہ حصول پہ آپ ادھر بھی تشریف لے گئے ہیں میرا عقیدہ بالکل مضبوط میں نے کہا آپ مجھے بائی یا رشتے دار دنیا دار جو بھی چھوڑتا ہے چھوڑ دیں میں پرواہ نہیں کروں گا لیکن یہ دار نہیں چھوڑوں گا سلکار تھی کا میرا پتر بے شخص یہ ایک واقعہ نہیں ہے یہ تھوڑا سا یہ سمجھے یہ روحانی امتحان ہوتا ہے یہ وقت ایسا آتا ہے ایسا کہ جب کرم نوازیاں کیونکہ وہ سینگرو کرم نوازیاں سن چکے تھے اس کے بعد وہ گمراہ ہوئے اور اس کو اس کو کہا چھوڑ دو اس وجہ سے کہ یہ لرسانی سرکار نے اتنا بڑا اعلان کیا ہے جھوٹ جھوٹ بولتا ہے یہ اس نے کہا ہماری اتنی مندیں پوری ہوئی ہیں حضور پا اتنی زیارتیں ہو رہی ہیں اگر یہ بات غلط ہوتی تو پر فید نہ ہوتا اگر وہ کھلی بات کرتے ہیں تو وہ نظر آ رہی ہے سب کو وہ اس وجہ سے وہ نراز ہوئے اور پھر دوبارہ اس کو موں سے کہلوایا کہ تو کیا بیعت توڑ دیئے میں نے توڑ دیئے میں نہیں کہتا تو اس نے مجبوری میں کہہ دیا تھا مجھے باطن میں توڑا سا اشارہ ہوتا ہے اس کا عقیدہ اندر سے ٹھیک ہے اس کا عقیدہ اندر سے ٹھیک ہے مجبوری کی حالت میں اس نے یہ کہہ بیٹھا ہے یہ لیکن انشاءاللہ دعا میں نے کرتا ہے میں کہا یا اللہ اتنا نوازہ ہے ان کو ہدایت اتا آپ نہ مات تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ یہ فیض کرو ظاہر میں تشریف فرماؤ تو یہ ہے وہ فضل کرو تو یہ ایسا کرم پیر شہبان نہیں مانتے پہلے یہ وہ قدر نہیں یہ ایسا ہو ہی نہیں اب میں سوچتا محران ہوتا کہ بھائی کہاں سے آپ نے خلافت لیا ہے آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر فیض کہاں سے ہوگا یہاں تو یہ بندے سے پوچھو کہ کیسا فیضل کرو اور وہ آپ نے پچھلی محفل میں دیکھا ہوگا کہ وہ کرلال صاحب کے ساتھ تو وہ تایہ جی آئے تھے وہ بڑا شخص وہ ڈاکٹر تھے وہ سپیسلیسٹ تھے بچوں کے تو وہ آئے وہ بیعت تھے 21 سال سے پتہ نہیں 12 بیعت تھے سلطان بہت سرکار کی بڑی کتابیں پڑی ہوتے ہیں فقر یہ وہ سارا بڑا جانتے دیں حضور بہت سبا تو چائل سپیسلیسٹ بھی تھے تو وہ اعلان سن کر آئے وہ یہاں بیٹھے رہے پھر دوسری میں اعتبار کی رینڈ کی تو وہ کرنل صاحب بھی کہنے لگے کہ جی آپ کا اعلان سنا ہے کبیر صاحب میں نے دی کوئی کہ نہیں چلو تا عقیدہ پڑھ لے نا دیکھ انسان زیارتہ ہونی یا تصدیق ہونی ضرور ہی میں نے ان کو بتایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ جو میں کہوں آپ وہ مانیں گے ذکر فکر کا طریقہ یہاں آپ میرے سامنے بیٹھ کر سیکھیں میرے سیکھیں آپ بیٹھ کر کے چلے جاتے ہیں آپ کا آسان اور کیا بات ہو سکتی ہے اور کھلی بات کیا ہو سکتی ہے کہ چند دن آپ نہیں رہ سکتے میرے پاس میں آپ کی خدمت کرتا ہوں آپ گرہائش بھی دیتا ہوں کھانا میں دیتا آرام کیا جگہ بھی دیتا ہوں تو راہیہ کیوں نہیں دیکھتے آپ اطراز اپنے ختم کرو اور دیکھو کہ اللہ کا بلیو آجت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مقام بلایا تطاق کر دیتا اے فقید میں لفظ میں اپنے اللہ رسول اور ساڑے ہی نہیں اور انہیں کرم مواجی کیتی ہے انشاءاللہ میں کہ بے فکر ہو جو جت تو ہمیں تُس محنت کر رکھی آئے وہ کہتے اچھا جی چلو ساتھ میں نے لسانی سرکار کو کھڑے دیکھا جب حضور کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے خواب میں سوال یہ کیا اپنے آقا حضور پاک صلی اللہ سوال یہ کیا کہ آقا حضور یہ آپ کا رومانی بیتا ہے لسانی سرکار اس نے مجھے کہا ہے پاکستان میں کہ تو اللہ کا ولی ہے میں نے منظور کر لیا آپ ارشاد فرمائیں تو ہمارے آقا محمد رسول صلی اللہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرے پتر نے کہتا تن ولی ہو گیا ہو گیا تین دفعہ آقا حضور نے فرمایا کہ جب میرے پتر نے کہتا تھے تو یقین تن ہو آیا تن دفعہ ارشاد فرمایا اور وہ رو رو کے اس نے ٹہلی ہون کیا اور اپنے بتیجے کنل صاحب کو بھی کہ میرے بتیجے وہاں کیدہ ٹھیک کر لے نا وہ مرشد صحیح ہے اس کو از بیش کیا میں اس کے دو حاضریاں دی ہیں جا کے میں صحیح 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 تجھے میرا اعلان ہے یہ اعلان عام ہے تجھے اس پندروی صدی میں اس فیض کا ملنا محال ہے اور اس فیض عام کی وجہ سے ہر بندہ آپ کو فیض سنا رہے ہے